تو ایک موضوع تو ماہ محرم میں ہم ہمیشہ اسے ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے تاریخ کربلا اور ان ہستیوں کا ذکر کے جو عام طور پر نہیں کیا جاتا بہت سے اصحاب امام حسین علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ذکر کبھی نہیں ہوتا بہت سے شہداء کربلا کے جو خاندان نبوت سے ان کا ذکر نہیں ہوتا اور قطن یہ مراد نہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے وہ غلط ہوا یا زیادہ ہوا نہیں ان کا ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے جن کا نہیں ہوا ان کا بھی ہونا چاہیے یہ ذہن میں نہ آئے کہ ان کا ذکر بہت ہو گیا تو اب کسی ایک ذکر کو کم کر دیں ماہ از اللہ ماہ از اللہ ہمیں ان کے ذکروں کو زیادہ کرنا ہے کسی کے ذکر کو کم نہیں کرنا مثال کے طور پر کربلا میں مولا امیر المومنین کی کتنی صاحب زادیاں تھیں تو جواب ملتا ہے دو حضرت زینب اور حضرت امی قلصوم علیہ السلام کے جس میں جو ان دو کا مقام سب سے زیادہ تھا اور ان دو میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کا مقام سب سے زیادہ تھا حضرت امی قلصوم سے زیادہ تھا لیکن آیا کربلا میں مولا امیر المومنین کی اور بیٹیاں تھیں عموماً تاثر یہ ہے کہ اور نہیں تھیں جبکہ وہاں پر مولا امیر المومنین کی اور بیٹیاں تھیں جو جناب سیدہ کے علاوہ دیگر ازواش سے تھیں مثال کے طور پہ رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی امیر المومنین کی اور ایک اور امی قلصوم کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی تھی آیا حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے صرف دو ہی بچے تھے ہاں کربلا میں دو تھے دو ان کے علاوہ بھی تھے صرف لڑکے تھے کہ لڑکیاں تھیں تو آپ کو تاجب ہوگا ایک ان کی بیٹی کربلا میں بھی آئی تھی جو کربلا میں بیوہ ہوئی تھی بقائد اور ان کا نام بھی تھا امی قلصوم بچے اور تھے کہ نہیں تھے بیبیاں اور تھیں یا نہیں تھیں تو یہ وہ ذکریں کہ جو ہمیشہ کرتے ہیں اور ہمارا حدف یہ ہے کہ شہدائی کربلا کا اور حسیران کربلا کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو اور جن کا ذکر نہیں ہو پایا ان کا بھی ذکر ہو کسی ذکر کو کم نہیں کرنا یہ کہا کہ ان کا ذکر بہت ہو گیا اب ان کے علاوہ کسی کا ذکر ہو نہیں ان کا ذکر ہو گیا وہ بھی بہت نہیں ہوا وہ بھی کم ہوا اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کا بھی ذکر ہونا ہے کیونکہ ہم سب ان شہدائی اور حسیروں کو ذکروں کو زیادہ کرنے کے لیے آئے نہ کہ کم کرنے کے لیے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد موسیقی